اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے آپ کے کچھ کومنٹس ہیں جی ان کے جوابات دیں گے اس ویڈیو میں اور اس کے بعد آج سولہ ستمبر دوہزار چوبیس اور سنوار کا دن ہے بارہ ربی لیول بھی ہے آج آج یعنی ایک سیکٹ ڈیٹ جو ہے امان میں بارہ ربی لیول ہے لیکن چھوٹی کل سنوار اتوار کو دے دی گئی تھی ویکنڈ کے ساتھ جمعہ افتہ اتوار تین دن لوگوں نے جو انا اچھے گزارے ہیں گے امید ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بیجیں اور نماز فرضی کا احتمام کیا کریں ہمیشہ آپ کے کچھ کومنٹس ہیں جی اکثریت کو جو ہے ریپلائی کیا جاتا ہے لیکن عوام جو ہے نا وہ پھر بھی آ ہو سو شروع کرتے ہیں جی انہیں سارے کومنٹ آگے استحاد الطاف حسین جو پاکستان اپنی گاڑی میں جانا اور واپس آنا چاہے گا بھائی روڈ ذرا بتانا کیا کرے اور کیسے روڈ بھائی جان ان کو جو ہے اس کے اوپر آپ کو ڈالی ہوئی ہے بھائی روڈ جو ہے امان ٹو پاکستان آپ ویڈیو لکھیں ہماری پلی لسٹ میں آپ کو ویڈیو آجائے گے اس میں پورا طریقہ کار بتایا ہوا ہے آپ کو گاڑی کی اپروو لینا پڑتی ہے اگلے ویزے لینا پڑتے ہیں تو آپ نے اگلے جہاں جہاں ملک میں انٹری ہونی ہے وہاں کے حالات کیونکہ پاکستان میں اکثر جو ہے وہ ایران سے پاکستان میں انٹری نہیں دیتے سکیورٹی ریزن کی باعث ہے یہ آپ کو پہلے سے اگر آپ سب کچھ سارڈ اٹ کر لیں گے then it's safe اور سیلزمین نائنٹینتھ کو آ رہے ہیں بھائی جان تو پلیز لیتی ہے یہ گاہ وہ تلسی سمن جان ارحم بھائی جان مجھے امان میں کمپنی کھولنی ہے پلیز راشد بھائی کا نمبر ہوکہ بھائی جان آپ کو نمبر ہم شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ the shining with islam i think کہ اتنی ساری آ جائیں گی کہ آپ shop ڈال سکتے ہیں پھر بھی لے آنگا انشاءاللہ بھائی جان لے آئیے گا اور آپ لے کے آتے ہیں تو آپ سے ہم ملیں گے آپ کی ویڈیو ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے بلکہ future میں بتاتے رہیں گے کہ ہمارے کہنے پر لوگ کتنا عمل کرتے ہیں زبان نہیں جگڑا نا love you love you ہم آپ کے بہت بڑے فین لوگ بہت کرتے ہیں لیکن کام بھائی کام آنا جانا وہ اتنا آسان نہیں ہے بے شک ایٹیٹھوں چاکیتے بھی رکھنی ہوئے نا تو بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے لوگ نہیں آتے اتنا کام باقی آپ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے عثمان صاحب آنا ہے جی پیسے بیج دیں اوکے بھائی جان پیسے بھی بیج دیتے ہیں no problem بنتے خوشی بردر میں نے ابھی ایک ماہ تک آنا ہے پھر ل لے آنگی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لے کی آئیے گا اور اس کے بعد ہیں جی احمد کھوکر بھائی امان فیملی ویزا کے لیے کس 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 پاسپورٹ ہونا لازمی ہے جیسے نے جانا ہے اس کا ساری فیملی کا بجان جس جس نے بھی آنا ہے بچہ ہے جتنے بھی افراد ہیں ان کی عمر کچھ بھی ہے ان کے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے تین کمینٹر دھاگ دیئے گی یہ کمینٹر بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد آئے جائیں جی سابر ویلوگ سابر ویلو ہوں گا تو لے کے ہوں گا کچھ منگا رہا ہو تو وہ بھی بتا دیں نہیں بجان بس یہی لے کے یہ گا جزاک اللہ خیر ہاں جی بھائی آفیس میں ہو کے نہیں بجان آفیس میں ہی تیم طیب اس کے بعد افضال بھائی آپ کا امان کا اڈریس کیا ہے الہیل میں ہمارا آفیس ہے میں آپ کو لنک بھی سند کر دیتا ہوں علی رضا یہ آپ کو بینیفٹ ہے کوئی چیز منگوانی ہو تو ویڈیو لاؤ تو منگواؤ بجان لے کے نہیں آتا پھر بھی کوئی سو یہ جتنے بھی ویوز آتے ہیں ان میں سے ایک ڈیڑھ بندہ لے کے آئے گا کوئی لے کے آئے گا تو ادھر آ کے اس کا جو نا ذہن بدل جائے گا وہ ہینڈ آور نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ گڑ کے ہم نے ویڈرز ڈال ڈال کے جو نا بہت ترلے کیے تھے وہ آم کے پھر چند اچھے دوست جو ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ بھائیان خلی ولی ہے منگنا باندھ کر دیو ایلو گوڑ جنہ چاہیے تھا لیلو ابھی بھی ان کو میسے کریں سار چیز وہاں سے آجاتی ٹھیک ہے نا سو بہت شک مریا آپ کا باقی آہ کون کسی کے لیے مرتے آہ آہ آیاز بھٹی ائرپورٹ پہ پھڑیں گے پھڑیں گے کون ذمہ دار ہیں ائرپورٹ پہ ان چیزوں کے لیے نہیں پھڑتے بجان اور آہ اس کے بعد چودری صاحب ہیں جی چودری اشفاق اس اب بھائی پولینڈ کے لیے پرائی کرنا ہے کہ آزربائی جان سے ہو سکتا ہے بجان بہت سارے ملکوں سے آپ کو پائنٹمنٹس مل جاتی ہیں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ کو واقعی اپلائی کرنا ہے ڈاکومنٹس آپ کی اریجنل ہیں ہر چیز تیار ہے تو پھر اس ملک کا ویزا لیں اور وہاں پہ جا کے وہ اپائنٹمنٹ بھی پہلے لے لی نہیں ہے پھر وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو جمع کروا دیں آپ آفیس بھی آ سکتے ہیں نو پرابلم اس کے بعد ہے جی سلحری والیکم اسلام پاکستان آیا تھا چھوٹی پار سات ماہ ہو گئے ہیں واپس نہیں گیا امان میں آٹھ مینے کا باقی ہے بجان دوب اسی چاہیے پیپر چاہیے ہوگا وہ آر اپی سے پیپر لے کے دے گا کہ جی عمال میرا جو ہے وہ ملک سے باہر ہے کسی بیرے سے وہ انٹر نہیں ہو سکا اس کا ویزا باقی اس کو آنے کی اجازت تب آپ واپس آ سکتے ہیں اور سلام آپ کا وارس اپ نمبر بیجان ویڈیوز میں نمبر دیے جاتے ہیں آپ لوگ اس پہ جو نا دھیان نہیں دیتے علی برحال آپ کو پھر بھی سن کر دیتے ہیں بھائی جو بات ہوتی ہے وہ کیا کرو اہمیں اتنا لمبا چھوڑا نہ چورا نہ سمجھایا کرو بس جو بات ہوتی ہے بھائیان آپ نے بھی یہی لکھنا تھا کہ بھائیان بات سیمپل کیا کریں تسیم ہی ہے جڑی نے تمہید بان دیتی ہے ٹھیک ہے جب گھوڑے کی بات ہو رہی ہو تو گھوڑے کی سمجھا کریں پلیس اور اگر آپ تنگ ہیں تو ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے آپ آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے استاد اور بھائی انیویٹیشن لیٹر منگوانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں بھائیان کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جس ملکہ آپ نے وزر اپلائی کرنا ہے کوئی بھی اپندہ آپ کا وہاں پہ اس سے بولیں ہمیں ان کو اپنا پاسپورٹ کوپی بیجھنی ہے آپ کو آپ کی پاسپورٹ کے بحاب پہ آپ کا نام اس میں ہوگا آپ کی باقی ڈیٹیل ہوگی آپ کو انیویٹیشن بیجھ دے گا وہ ساتھ لگا کے آپ نے وزر اپلائی کر دینا والیکم السلام جاسر بھائی اور و سی سی آئی کیوٹ و سی سی آئی کوئٹا والیکم السلام پلیز کونٹیکٹ نمبر او کے بھائی جانے کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتے ہیں لوکیشن کہاں پہ ہے لوکیشن ویڈیو میں بتائی گئی ہے جو ویڈیو کے آپ نے کلک کیا ہے نا اس کا پر کومنٹ کیا ہے اسی میں لوکیشن بتائی گئی ہے کہ وہ جو کیا نام ہے ان کا یار مصفہ میں اور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی لگایا گیا آپ پلیز اس کے اوپر بھی فوکس کریں ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی پوری ایکچلی تب ہی تو آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے ایم تیب بھائی کیا حال ہے ویڈیو میں نمبر نہ دیا کرے کیونکہ آپ ریپلائی تو کرتے نہیں ہیں اگر آپ نے ہمیں میسج کیا ہے آپ نے آنا ہے موہ پہ میسج مارنے کی اسا بھی آپ کو میسج کیا ہے اور آپ نے ریپلائی نہیں کیا تو we are responsible اگر آپ نے راشد بھائی کو میسج کیا یا حسن کو حسن یورپ میں ہے تو وہ بیزی ہوتا ہے اس لئے ہم نے ویڈیوز میں بار بار بول چکے ہیں یہ چیزیں تو آپ شاید یا تو ویڈیوز نہیں دیکھتے سارے یا پوری نہیں دیکھتے یا پھر آپ کیا بولیں اور باقی رہی بات اس طرح کے کمنٹس بلکل ٹھیک ہیں جائز ہیں لوگ کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں اوفیس اس لئے اوپن کیا گئے اوفیس آ جائیں آپ کے یہ تانیں کے لئے جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سمجھ گئے کیونکہ میں تو بھئی ٹونٹی فور بھئی سیون ساپ کو ریپلائی کرتا ہوں اور بغیر بریکیں کرتا ہوں ہمارا یعنی کہلیں خموشی ہماری ساتھگی اور ہمارا بہت زیادہ آپ لوگ کے ساتھ لگن جو ہے وہ بھی ہماری ہمیں جو نا کوئی اس کا پوزیٹیو ریسپونس نہیں مل رہا ہے نہیں کریں گے اکڑ دکھائیں گے تھوڑا گرور میں آئیں گے تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے وہ کم وقت میں زیادہ سپیر سے ترقی کر سکتا ہے اچھا خیر سار جی کرپٹوکرنسی اومان میں ایلیگل ہے اب تک لیگل نہیں ہے ندیم خان پاکستان زندہ بات نظر محمد جزاک اللہ خیر عمران نوازی نیشنل اے کی چھوٹیوں کا لان کب ہوگا استاجی تھانو میں چھوٹیاں دیکھیں تو ارناج ٹھیک ہے نا بندیاں بن جاؤ یہ بندہ یہی کمنٹ کر رہا ہے چھوٹیاں بیان اٹھارہ نومبر کو نیشنل ڈے ہے اس سے پہلے جو ہے چاند دن پہلے اناؤسمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو صبر کریں نومبر آنے دیں اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ تیز ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں آپ کو ہر چیز کا خود ہی جو ہے نا آپ کر سکیں آپ کو کہیں نیوز پیپر بھی دے جو ہے نا ہماری سوری ٹرانسلیشن جائے نیوز کی وہ بھی نہ سننے پڑے آپ کو ہر چیز آپ خود کرنا شروع کر دیں تو چیزوں کو تھوڑا سمجھا بھی کریں ٹھیک ہے نا آئندرہ بکرم بائی جو اے ورکنگ ویزا امان سے کیسے کرنا ہے امان سے نہیں ہوگا وہ جو اے میں آپ کو بولنا پڑے گا وہاں سے سب کچھ ہوگا اور مسلم مسلم الدین والیکم اسلام می اکوپیشن ہے بیزنس پارٹنر سالری اکی ام کورنٹی بانگلہ دیش ای وانتو برین می ویفہ اور دو چیز الحمدللہ انسیسیو دکومنٹس آریڈ ان دیس کس کن اپلی مکتب ساند ایسیو کنڈو مکتب ساند ایسیو کنڈو ایسیو کنڈو ایسیو کنڈو ایسیو کنڈو والیکم اسلام بھائی الحمدللہ ٹھپیڈیا کمپنی کی جوب مل سکتی ہے بھجان جوبز آج کل جو ہیں وہ قسمت صحیح مل رہی ہیں ہیوی ٹرک پرائیورڈ کا ویزا کتنے کا ملتے ہے پہلے تو ہزار پندرہ سو کا ہوتا تھا آج کل جو ہے پانچ سات سو کا مل جاتا ہے بہت زیادہ ازاد جو ہے جس میں کام نہیں ہوتا اس کے بعد آجائیں یا آنلی مسکر سٹی یا آل آور اومان آل آور اومان ہے بھائی یہ ہیں رہائشگاہ والا سین جو ہے سرپرائز گول کانڈلی پاکستان سے ویزر ویزا پر اولیبل ہے جو میکسیم ایک منت کا ہو اور چارجز بھائی جان ہم ڈیر سو میں دیتے ہیں پانچ سو ریال اس کا سکیورٹی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ تین ویک کا ہوگا وہ جو ہے اس میں کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک سیکنڈ بھی ایور سٹے کیا تو سپانسر کو پانچ سو ٹھک جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم سکیورٹی لیتے ہیں جیسے آپ ایکسٹ ماریں گے آپ کو پاس آپ کے واپس مل جائیں گے مجھے ڈائیوین لائسن کے بارے میں ملومت کرنا تھا اگر کسی پر آٹومیٹ گاڑی کا لائسن تو وہ مینول گاڑی نہیں بجھن مینول گاڑی جو ہے نا وہ نہیں چلا سکتا ہے آپ کو جو لائسنس ملیا وہ ہی چلا سکتے ہیں آپ کو مینول کا ٹیسٹ دے کے جو ہے وہ لینا پڑے گا اس کے بعد آ جائیں جی والیکم السلام ویکی بھائی بہت سرچ کیا بٹ مجھے کوئی کمپنی ایسی نہیں ملی جو موبائل ڈیلیوری کرے آل امان موبائل ڈیلیوری بھائی جن کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے بہت ساری کمپنیز ہیں آپ مارکٹ میں نکلیں اور کر سکتے ہیں ایکشلی بھائی نے شاپ سویک میں بنائی ہے پلیس کوئی کمپنی نیم بتا دیں بھائی جن اس طرح تو ہم کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے آپ کو خود جو ہے مارکٹ میں جانا پڑے گا کمپنیز سے ملنا پڑے گا رام ایکس چلے جائیں وہ ہر چیز ڈیلیوری کرتے ہیں پاسپورٹ تک ڈیلیوری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرتے فرام ایکسے چیک کر لیں اچھا جی افتاب بھائی جو اور ایفرٹس آر گوڈ ڈونٹ کیر آبورٹ دی پیپل اٹس پورٹ اٹس پارٹ آف بجن یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کمینٹوں نے بولا جی کہ آپ جو تنگ آ جاتے ہیں لوگوں کے روئیوں سے تو تنگ نہ ہوا کریں ہم پہلے جو بہت زیادہ تنگ آ جاتے تھے ابھی تو خیر ہلکی ہلکی جو نا کر دیتے ہیں لگتی پھر بھی نہیں کسی کو اے بے کو ہیوی ٹریک کا لے آئیشہ کے نام سے ایڈیا انہوں نے پھر کمینٹ نوانا ماں داگ دیتا ہے چھے منٹ پہلے ٹھیک ہے کل بھی کیا ہے آج پھر بجن ہیوی ٹریک ڈرائیور کا ویزا کتنے کا ملتا ہے تھانو ہزار دہ دے دیں گے ٹھیک ہے جی جوب آپ کو خود دوننا پڑے گی مزاک اللہ اللہ حافظ